ہلو اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحم اور کرم کرنے والا ہے جناب تو کل رات آپ نے دیکھا کہ میچ کیسا ہوا کیسے فائنل میں پہنچ گیا آسٹریلیا اور پاکستان لوس کر گیا کیونکہ اصل میں انہوں نے محنت کری نا آسٹریلین نے بہت زبردست محنت کری اور ان کا ویکٹ کی پیورت آیا یار کیا بیٹنگ کی ہے اس نے بہت ہی عالی یار شاہین کو تین چھکے حسن کے بعد حسن کا حسن نے جب کیچ چھوڑا تو اس کے بعد جو اس نے تین چھکے مارے اور گیم ہی پلٹ دیا تو حسن علی کا دن بہت برا تھا اسی لیے یہ ہوا اس کے ساتھ اور وہ اس کا نا کیا نا میں تقریباً جو یہ گیم کھیلتا ہوا آ رہا ہے اس کی جو ہے نا پرفارمیس لو آ رہی تھی اگر اس کی جگہ پر دھانی کھیلتا نا تو سین کچھ اور ہوتا جناب کیونکہ اس کی پرفارمیس بھی بہت اچھی تھی پی ایسل میں اور بہت ہی زبردست بولنگ کراتا ہے ہلکا سوئین بھی کراتا ہے اور فاس بولنگ ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہوتا ہے پردیکشن تو جناب چلو گیم ہے یہ کرکٹ ہے تو آج کا سین یہ ہے کہ جناب تو میں تو اس ٹائم اٹھ گیا ہوں میں جلدی اٹھ گیا تھا دس بجے میں آیا آپ کے پاس تھوڑا لیٹ ہوں فریش بھی ہو گیا ہوں ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سین پھر میں روں گا میں آپ کے ساتھ موسیقی 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 البتر وی جلد موسیقا ایسا 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 یہ جا کردے ایسا 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 اگر دوما سلو دا زندگی کورا نیزا موسیقی 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 کہ یہ بندہ کہاں چلا گیا ہے یہ آیا ہے سوہ اور پھر واپس آیا ہی نہیں ہے تو جناب تو جو ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے بندہ جو بکروں کے اور بکریوں کے لٹا کر اس کو کھر بنا رہا ہے اس کے جو پاؤں میں ہوتا ہے وہ جو جیسے ہمارے ناخن ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں ان کو کاٹنا تو لازمی ہوتا ہے ایسے ہی بکریوں کے ساتھ بھی گوست کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو ان کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے نہیں تو وہ چل نہیں باتے بہت مشکل سے چلتی ہیں بکریوں اور بکرے تو اسی لئے میں نے کہا کہ یار ان کا یہ کام بھی کروالوں تو یہ پھر چلنے میں مسئلہ نہ ہوگا ان کے تو وہ آج سین تھا اور پھر میں اس کے بعد زمین پر گیا زمین پر وہ جو میری اوپر والی زمین ہے جو بیکے سے چلتی ہے سمجھ رہے ہو تو وہ والی زمین ماشاءاللہ سے بہت کلاس کی ہو گئی ہے اس میں اناج کا ہم نے دانہ ڈالا تھا اور وہ باق قائدہ اگ گیا ہے فصل بہت ماشاءاللہ سے تیار ہو رہی ہے اب اس کو بان بان آئے گا تو پھر اوکی ہو جائے گی نا تو وہاں سے بھی میں نے چکر لگا کے پھر واپس آ گیا پھر بھائی علو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا باتیں شاتی کریں اور پھر میں ابھی آپ کے پاس آیا ہوں اور ٹائم بھی بہت ہو گیا بارہ ہو رہے ہیں تو میں اب میں جاؤں گا اور مجھے ویڈیو ایڈٹ بھی کرنی ہے اور پھر ملیں گے ہم ایک نئی ویڈیو میں اور تب تک اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے سبسکرائب کریں بہت 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 زیادہ اور شیئر کریں پلیز شیئر کریں اور اب میں زیادہ چاہوں گا اللہ حافظ ہلو اسلام علیکم ویلکم دوست ہلو اسلام علیکم ویلکم دیکھ نہیں پتنی کہاں زیادہ مکھی کہاں گوٹی ہے میرے یار کم دن گوٹی ہے